خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے نواب امجد علی ڈسٹک رپورٹر گیٹ نیوز کی رپورٹ کے مطابق آج بات کرتے ہیں فیصلہ باد روڈ کے حالات نص سبزی منڈی زلہ چنوٹ بات کرتے ہیں فیصلہ باد روڈ چنوٹ کی اس وقت ہم موجود ہیں سبز منڈی ڈسٹک چنوٹ کی جو فیصلہ باد روڈ پہ موجود ہیں وہاں پہ ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روڈ دکھانا تھا کہ اس روڈ کی کیا صورتحال ہے کیا اس پہ ٹریفک کم چل رہی ہے گورنمنٹ کو اس کی پرافرٹ نہیں آ رہی اس روڈ پہ اتنی زیادہ ٹریفک چل رہی ہے اور اس روڈ پہ جنی ٹریفک چل رہی ہے اس کے مطابق ایکسیڈنٹ بے تہاشا ہوتے ہیں جو چنوٹ کی پبلک اتنی تنگ آ چکی ہے بار بار سیاست کو بھی بول کر اور حکومت کو بھی جس کے بارے میں کافی دفعہ ایسا بھی سنا ہے کہ نوٹفکیشن بھی آئے ہیں اور اس روڈ کو کوئی بھی تعمیر نہیں کروارا نہ اس روڈ کا کوئی کسی کو خیال ہے کیا یہ یتیم ہو چکا ہے ڈسٹک چنوٹ کیا یہاں کی سیاست اتنی خموش ہو چکی ہے کیا گورنگ کوئی نظروں میں یہ ڈسٹک چنوٹ نہیں ہے اور فیصلہ باد روڈ نہیں ہے کہ اس کا کام کروایا جائے اور اس روڈ کی لوگوں کی جو جانے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے اس روڈ کے حوالے سے کہ یہ چنوٹ کے شہر ہی ہے کیا کہتے ہیں اس روڈ کے حوالے سے میں سر چنوٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ یہ جو روڈ ہے اس کی بہت عالت خطرناک ہو گئی ہے دن با دن اس پہ ایکسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے اس روڈ پہ گننے سے بھی اور اس کو تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو کسی نے اس کا پوچھا ہی نہیں ابھی تک یہ بھی بہت خطرناک روڈ ہے اس پہ بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر دن کسی نہ کسی ایک جان چلی جاتی ہے اس روڈ پہ یہی ہماری یہ ایلت جا ہے حکومت سے کہ یہ روڈ جل سے جل بنوائے اور میربانی بنوائے کر کے یہ روڈ بنوائے کرتے ہیں چنوٹ کی عوام سے جناب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کی حوالے سے اسی جی حکومت نو منات کر رہا ہے کہ اس روڈ نو بنایا جاوے اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ بہت ہو رہا ہے اسی ہارا کردہ پہایا منات پہ کرنے اس روڈ نو تیار کیتا جاوے مزید دیکھتے رہیے گا گریٹ نیوز نواب حمجد علی ڈیسٹک رپورٹر چنوٹ